جس طرح سرمت سلطان نے کہا کہ عالمی سطح پر جو مسائل ہیں ان کو حال کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں مسائل کے طور پر مصلہ فلسطین کے لیے جو ہے انہوں نے پہلے تو ایک بڑا پیکج دینے کی کوشش کی جسے فلسطینیوں نے ختم کر دیا ایکسیٹ نہیں کیا دوسرے مرحلے پر انہوں نے ایک نئی ڈپلومیسی تحقی جس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونائٹیڈ ایراب ایمریٹس کیا ہے اس نے تسلیم کیا اسرائیل کو بہرین اور کطر اپنا بہرین سبارتی ممالک سنید یہ ہے کہ کودی ایریبیا دیر یا لیٹ یا پہلے وہ اس کو تسلیم کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کا قضیہ تو سرمت سلطان یہ سمجھتے ہیں اور میں بھی شاید یہی سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پر یہ ایک بڑا کھپ مچ ہوئی ہے کہ دیکھیں چوہتر سال ہوگے یہ مسئلہ حال نہیں ہوا تو آپ اس کو حل کریں کیا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان اندرونی طور پر اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر کی حتمی تقسیم ہی اس مسئلے کا باہد حل نکرتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کو ریاست جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی اور آج جو ہے گلگیت بلکستان کی حوالے سے جو ہے وہی بات جاری ہے تو آپ اس ساری ساری مسئلہ کو سارے مدے کو زمن میں دیکھتے ہیں آپ اس طرح پڑھتے ہیں آپ نے تو بڑے یہ سوال نہیں بلکہ لمبا آپ نے اس کا تفسرہ جو ہے پری سیشن آپ نے دے دی ہے آہ میری اس میں سوٹ جو ہے تھوڑی سی مختلف ہے آہ چونکہ جب جمہو کشمیر میں یہ حصول تیہ ہو گیا کہ یہاں پر رائے شماری سے فیصلہ ہونا ہے کہ جمہو کشمیر کے عوام جو ہیں علاقے پاکستان کے عامی ہیں یا علاقے اندرونستان کے عامی ہیں یہ بہت ہی پہلے کی بات ہے سب سے پہلی کردہ جو ہے جو رائے شماری کے مدے پاس ہوئی وہاں پر وہ اکیس اپل انسو افتالیس کی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں بڑی دو ٹوک بعد وہاں پر یہ تیہ ہوئی اور گورنٹ پاکستان کے فارم منسٹر نے جو وہاں نمائنگی کر رہی سے پاکستان کی انہیں وہاں لکھ کر دیا یورنو میں اور اندرونستان کے جو وہاں نمائندہ تھا گپاد سوامی آئیگر جو ان کا منسٹر کی تھا کیابنٹ کا اس نے وہاں لکھ کر دیا جی کہ ہم دونوں جو چاہتے ہیں کہ جیسے جتنی میں پرنسلی سٹیٹس ہیں ان کا جو فیصلہ ہوا ہے علاقہ کا اسی اصول پر جمعہ کشمی کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے کہ جمعہ کشمی کے عوام جو ہیں علاقہ اندرونستان چاہتے ہیں یا علاقہ پاکستان چاہتے ہیں جتنی قراردادیں پاس ہوئی ہیں اصل میں ان دونوں کی اس ایڈمیشن کے بیس پر پاس ہوئی ہیں لیکن کمال بات جو ہے جب یہ سیز فائر ہو گیا یکم جنوری نائٹین فارٹی نائن کو تو اس وقت امریکہ کا یا یہ جن خوبتوں کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے ان کی تقالبن اس میں اتنے انٹریسٹ اس انداز میں نہیں تھا جس انداز میں آج آباد کرتے ہیں تو کیا بات ہے سوال یہ ہمارے ہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر کیا دباؤ تھا کیا امرجنسی تھی کیا انٹریسٹ تھا کہ ان نے ٹھائیس اپرل انسو انچاس کو ایک لگت کو عدل کر لیا یہ بہت بڑا عام سوال ہے اور وہ جو ان نے الگ کیا ایک ایگریمنٹ سین کیا ان نے ازاد کشمیر کے ساتھ جس سے ان نے تحریک ازادی کشمیر کا بھی مسئلہ اپنے آدمے لے لیا ازاد کشمیر کے دیفنس فورس جو تھی وہ بھی اپنے آدمے لے لی اور جو ہمارے پاورز تھیں ازاد کشمیر گورنمنٹ کی جو قائد عظم کی زندگی میں تیہ ہوئی تھی ازاد کشمیر گورنمنٹ was all powerful اس کا ڈیفنس اپنا تھا فاطمہ فیض کی پالیسی اپنی تھی منسٹر اپنے تھے تمام جتنے یہاں پر ہماری جدو جائے تھی وہاں اپنے آدمے تھی مظلو آباد گورنمنٹ کی آدمے تو یہ سارے اختیارات ہم سے کیوں لے لیے گئے اب جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کو پس مندر میں اگر آپ دیکھیں تو اصل میں یہ ساری جو سوچ ہے یہ اسلام آباد اوبار میں بنا ہے کراچی کی سوچ تھی کہ اگر علاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہمیں گلگت جو ہے اس کو فل فور اپنے قبضے میں لے لیں چاہیے اور اس کا پس مندر وہ ہی تھا جو میں نے آپ سے پہلے از کیا کہ یہ علاقہ جو ہے اس کے بڑے اور نیچرل سیسنو سے کوئی چھوڑیں آپ لیکن سٹیٹیجی کے پوائنٹ اس کا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھے ہیں گلگت پلدستان ہم سے بہت دور ہے لیکن وہ دور نہیں ہے بلکہ ہمارا حصہ ہے اور اس سمانے میں دبوری کا تصوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ فارٹی نائن میں جو پاکستان نے سٹیپ لیا ہے آپ کو اس حمداز کو انیلائز کریں اور اپریشیر کریں کہ اس پر کیا پوزیشن تھی اب یہ جو امریکہ کے ہم بات کرتے ہیں یہ بڑی بدکسندی کی بات ہے کہ جب بھی ہم کشمیر کی بات کرتے تھے کہ جمہو کشمیر کی بات اتقائم رہنی چاہیے جمہو کشمیر کے عوام کو ازادی ملنی چاہیے تو پھر جناب ہمیں پیغام پاکستان سے ملتا تھا یہ سارا امریکہ کا پرابینڈا ہے امریکہ خود مختار کشمیر کے حق میں ہے وہاں وہ کشمیر میں اپنے اٹے بنانا چاہتا ہے روس کے خلاف چین کے خلاف اب پاکستان کے سارے جو ائر فیڈ تھے وہ امریکہ کے ڈسپوزل پر تھے آپ نے دیکھا ہے افغانستان جب وہی ہے پاکستان کے تمام جتنے بھی ہمارے ائر فیڈ تھے اس کو امریکہ استعمال کر رہا تھا بغیر کسی معافضے کے تو جب پاکستان خود امریکہ کے کیمپ میں تھا پاکستان سیٹو سینٹو کو ممبر تھا تو کشمیر کے اوپر یہ سواب پیدا تھا نہیں جی کشمیر میں ازادی نہیں ملنے یہ کشمیر میں جناب ازادی ملی وہاں امریکہ بیٹھ جائے گا چینہ کے اوپر بیٹھ جائے گا اور آج بھی جب یہاں پر بات ہوتی ہے اسلام آباد میں تو اتنا وہاں پر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے نہیں جی سی پیک ہو رہا ہے اور سی پیک کی امیر ایسی ہے کہ وہاں پر چائنہ جو ہے اس کا دباؤ ہے جی کہ درستان کا صوبہ بنائے جائے قتم چائنہ کا کوئی دباؤ نہیں ہے سی پیک جو ہے گرشتہ ساتھ ساتھ سچا رہا ہے اگر یہ بات ہوتی اندوستان اس کو بھی اتراز کرتا تھا اندوستان آج بھی اتراز کرتا ہے اندوستان کی اتراز کو اگیشن کو کبھی ہم نے انٹرٹین کیا نہیں ہے اندوستوی حصیت ہے یہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں سنتا ہوں کے دکھاوے کے دلائل ہیں اصل میں اس کی حصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کا اپنایس میں انٹریسٹ ہے اس لاکے میں آنت ثبت قائم کرنے کا اور اس کو وہ گلگت بلدستان کے کبھی عوام کے نام پر کہتے ہیں کبھی چین کے نام پر کہتے ہیں کبھی جیسے آپ نے کہا جی بڑی قفتیں جو باہر کی ہیں وہ جناب جیسے کہ سعودی علیبیہ یا ایران یا دوسری باتیں آپ نے مسائل دیئے ہیں وہ ان کا میرا خیال ہے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے البتہ یہ بات جو آپ نے کیا ہے کہ اندوستان پاکستان کے اندر ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ جمعہ کشن کو تقسیم کر لیا جائے اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب سنتاس معایدہ ہوا سنتاس معایدے میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے عیوب خان نے ریائیت دی اندوستان کو کہ اندوستان کے زیر تسلد جمعہ کشنی کا جو حصہ ہے وہ ان دریاؤں کے اوپر جو وہ اس لاکے میں بیٹھے ہیں وہاں پر بجلی گھر بنا سکتا ہے اور لوکلی ایریگیشن بھی کر سکتا ہے یہ سب سے پہلے پہلی بنیاد تھی کہ اندوستان کے کلی جو کبزات تھا اس کو پاکستان نے لیجیتیمائز کیا اور یہ معایدہ جو ہے اور اس وقت جب آپ نے اندوستان کو یہ اختیار دے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مان لیا کہ اندوستان وہاں رہے بجلی گھر وہاں بنائے کیا وہ بجلی گھر بنا کر پاکستان کو دے گا تو اس لیے یہ فانڈیشن تھی جمعہ کشمیر کی تقسیم کی اور یہ فانڈیشن لے دونٹی ہے ایوب خان نے سنتاس معایدے میں آپ دیکھیں سنتاس معایدہ جو ہے ورلڈ بینک اس میں جو تھا اپیٹریٹر تھا اس کے اوپر بعد 48 سے یہ دسکشن شروع ہوئی ہے اور یہ منگلہ ڈیم جب ہے اس کے بعد اندوستان نے جب اگریٹ دیا کہ یہاں منگلہ ڈیم بننا چاہیے کیونکہ اندوستان نے پاکستان کا رابی کا پانی سپلی دیرہ کا پانی جو ہے وہ ڈیورڈ کر دیا تھا تو اس لیے اندوستان یہ کنسیشن دی پاکستان کو کہ ٹھیک ہے منگلہ ڈیم جو ہے یہ علاقہ جو اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن یہاں منگلہ ڈیم بننا چاہیے منگلہ ڈیم کا جو ہے منصوبہ یہ 56 میں شروع ہوا اور 56 میں گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہاں پر ایک سیاسی گورنمنٹ انگلی صاحب رائمیس ہوتے انہیں یہ منصوبہ ضرور کیا پھر 56 سے لے کر ان سو ساٹھ تھا پاکستان اور اندوستان کی بیعث رہی کہ اندوستان نے کہا جی کہ مجھے بھی ریعتیں ملی چاہیے ان کا پانی استعمال کرنے کے دے ہوں گا لیکن سیاسی گورنمنٹ انہیں یہ بات نہیں مانی لیکن جب مارشلہ کی گورنمنٹ ہے یوگ خان کی اس نے یہ بات مان لی اور پندت نیرو خود چل کر یہاں کراچی میں آیا اور اس نے ایگریمنٹ جو ہے یہ سنٹاس بایدہ جو ہے یہ کراچی میں سائن ہوا تھا پندت نیرو یہاں سات دن رہا ناوالپنڈی بھی گیا کمری بھی رہا یوگ خان کے ساتھ پندت نیرو وہ آدمی تھا جو یوگ خان کے ساتھ یہ کہنے کہتا تھا کہ آپ نے سارے پاکستان کے فنڈامینٹل رائے جو ترک کیے ہوئے ہیں تو آپ کس موں سے کشمیر کی ازادی کی بات کرتے ہیں وہی پندت نیرو جو ہے یوگ خان کا مہمانہ خصوصی تھا یہ وہ سو ہیپی آپ میں جو کہ اس کا گواہ ہوں آپ نے دیکھا کہ پندت نیرو کتنا کھلا ہوا تھا کتنا یہاں پر خوش تھا کہ اس نے کشمیر کے اوپر آپ نے تسلط کو جائز کروا دیا تو یہ بنیاد تھی اب اس کے بعد آپ کے سامنے ہے تاشکان کا معاملہ جو ہے پھر شملہ کارڈ میں تو ساری قسم نکل گئی کہ آپ نے اس کو بائی لیٹرل ایشو بنا دیا بائی لیٹرل ایشو بن گیا تو بائی لیٹرل مینز انڈیا اور پاکستان جمہو کشمیر کے عوام جو ہیں جن کی تحریک ازادی تھی جن نے اتنی بڑی قربانی دی تھی اور اپنی تحریک آج نہیں لوگر کے خلاف اسوں نے شروع کی جب پاکستان کا کانسیپ ہی نہیں تھا جب ان دوسران کی ازادی کی بات ہی نہیں تھی تب سے اپنی ازادی کی بات کر رہے تھے اپنی ریاست کی بات کر رہے تھے اب ہماری بدکسم دی آپ کہیں کہ جناب جمہو کشم کی ماندی وہاں نہ ہونے کے باوجود سیکیورٹی کانسل نے ہماری جو ہے اسیت مانی کہ جمہو کشمی ریاست جو ہے it is neither part of انڈیا nor part of پاکستان it is independent state اور یہ مانٹ بیٹر نے بھی جو لیٹر لکھا ہے جو اکسیپ کیا اس نے ارشنگ کا سو کار ایکسیشن اگریمنٹ اس نے بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جمہو کشمی is an independent country اور یہ جناب جو پرویین اللہ ہمارا علاق ہے subject to the approval and identification by the people of جمہو کشمی اسٹیٹ اس نے بھی کنڈیشن لکھی ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود ہماری یہ سید دنیا ساری نے مانی ہوئی ہے اور آج جس ملک میں آپ رہتے ہیں میں وہاں پر جناب بیس سال نہیں بلکہ تیس سال وہاں لابی کرتا رہا ہوں میں امریکن میں بھی لابی کرتا رہا ہوں چینز کے ساتھ بھی کی ہے سب لوگوں ساتھ کی ہے وہاں سے ایک ہی جوا ملتا تھا کہ ایدھر issue between انڈیا اور پاکستان اگر کشمیر کے لوگ اپنی ازادی کی بات کرتے ہیں تو کشمیری leadership کو خود آگے آگے اگر اپنی ازادی کی بات اور آپ کے سامنے ادھر پرو انڈیا جماعتیں بنی ہیں یہاں پرو پاکستان بنی ہوئی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا کر سملا اکار کے بعد پاکستان جو ہے یہ یو این نو میں کشمیر کے مسئلے پر راج شماری کے لئے کبھی اس نے سوال اٹھایا نہیں ہے ہمیں اس سے جناب بہت بڑا ایک لیسن ملتا ہے کہ کیا بات ہے کہ جناب ان سے بہتر میں سملا اکار ہوا ہے اور آئے دوزار بیس سے آج اندوستان نے پہلے سال پانچ اگست ہو جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جمہو کشمیر کو انٹیگریٹ کر کے ان کے حساب بنا دیا ہے لیکن پاکستان کا وزیراعظم یہاں کہتا ہے میں آپ کا وکیل ہوں میں آپ کا پیس پیش کروں گا اور ٹس سے مسکو جا بھی نہیں ہوتا اس میں اور سیکر جنرل جنٹ نیشن کا باب رکھتا ہے جی میری خدمات حاضر ہیں میری خدمات حاضر ہیں ہم اسے آپ کو خدمات جو ہیں اس کے پیش کو کو پھول نہیں کرتے ہیں اور چینہ نے وہاں پر تین بار جو میٹنگ ہوئی ہے بند کمرے میں ان فارمال میٹنگ وہ چینہ کی کہنے پر ہوئی ہے پاکستان نے وہاں کشمیر ایشو پیش نہیں کیا ہے اور نہ آج پیش کرنے کے لیے تیار ہے تو اس لیے اس بات کی تائد ہوتی ہے کہ اندوستان نے جتنا بھی انٹیگریشن کا قدم اٹھایا ہے اس میں امریکہ بھی شامل ہے اس میں برطانیہ بھی شامل ہے اس میں روس بھی شامل ہے اس میں چین بھی شامل ہے اور ایمپلائیٹ بھی میں تو ڈیفیلٹی نے کہتا ہے کہ ایمپلائیٹ بھی پاکستان بھی شامل ہے یہ پاکستان کے کنڈک سے بات لابت ہوتی ہے تو ڈبین جو ہے یہ انٹیگریشن تو انہیں کر دی ہے آج جمہو کشمی کے اوپر تین قوتیں جو ہیں قابض ہیں داداک میں چین بھی قابض ہے اندوستان بھی قابض ہے ادھر پاکستان قابض ہے اور جمہو کشمی کے دو جو ہیں وہ مر رہے ہیں ان کے گھر بر تباہ ہو رہے ہیں ادھر جب گولی چلتی ہے دوسری کے پر ادھر بھی کشمیری مرتے ہیں ادھر بھی کشمیری مرتے ہیں اندوستان بھی جیل میں بند کر رہا ہے اور یہاں پر دوپ بات کر کریں تو وہ بھی اگواہ ہو جاتے ہیں گل گل میں آپ دیکھیں میں نام کہہ دوں کتنے لوگ جو ہیں جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ٹرائل نہیں ہو رہا ہے وہاں پر بھی فنڈیمنٹل رہے ہیں کمپیل چاہ رہی ہے تو اس لیے ساری سوٹے لات جو ہے وہ بالکل یعنی میں اس کو اتصار کے ساتھ کنکلوڈ ایسے کرتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بیک ڈور یا انڈور مکمل انڈرسکیڈنگ ہے اور جب یہ کہتے ہیں تو آپ وہاں دو بیٹھے ہیں برطانیہ میں آپ کو ذرہ شہور ہونا چاہیے کہ جب آپ تیڈیٹری کو کہتے ہیں ڈسپلٹڈ ہے تو یعنی جگڑا جو ہے یہ زمین کا ہے جگڑا جو ہے عوام کے حقوق کا نہیں ہے تو ان نے جب جناب یہ نقشہ جو نیا بنائے ہے پاکستان نے جس کو شائع کیا ان نے اور دنیا بھر کو دکھانے کیلئے کوشش کرتے ہیں تو اس نے وہ ایریا دادہ کا ایکسائیٹیم کا جس بار چین قابض ہے اس نقشہ میں لائر ہی نہیں کیا ہے ان نے اس کو ایکسپلوڈ کر دیا ہے اور باقی جناب جو نقشہ بنائے ہیں اس میں دو باتیں بڑی امپورٹن ہیں آپ کے انفرمیشن کے بھی ایک دونوں سے نقشہ میں یہ کہا ہے کہ جو نا کر جو ہے یہ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے یہ امیر بلنا چاہیے یہ اس نقشہ میں نوٹ دیا ہوئے اور نمبر دو اس میں یہاں دکھو کہ اب ان نے جب زمین کا جگڑا بنا دیا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ جناب جگڑے میں اور پھر یہ اس نے دنیا ساری میں ہمارے مسئلے کو ریبیوز کر کے اس نحجبت لیا ہے کہ جب آپ کسی بھی ملک سے بات کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حد ہونے چاہیے تو کہتے ہیں جس بیٹوین انڈیا اور پاکستان اور پاکستان بھی بات کرتا ہے ملاقات کی بات کرتا ہے رائشماری کی بات رسمن ہمارے سامنے کرتا ہے لیکن پراپر فورم پر بالکل نہیں کرتا ہے ملاقات کی بات کرتا ہے